موسیقی اس کا ambience دیکھئے اس کی سیٹنگ دیکھئے سب سے پہلے تو جی ہم نے اندر انٹک ہو کے اپنے لیے کھانا اوڈر کیا تھا اور بائے چانس بائے لگ کہے کہ ہمیں یہاں پر سٹنگ مل گئی ورنہ یہاں ویٹنگ ایڈیا میں آدھا گھنٹا پونا گھنٹا ایک گھنٹا ویٹ لازمی کرنا پڑتا ہے اس کی چھت شیشے سے بنی ہوئی ہے دیکھیں آسمان نظر آ رہا ہے اور جو باہر پودے لگے ہوئے ہیں دکھت لگے ہوئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کچھ سیٹس خالی تھیں اس دنے میں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تاکہ آپ کو اس کے انٹیریئر کا اس کے ایم بی ایس کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو سکے کہ کیسا ہے یہ اس کی خوبصورت سی روف اس کی چھت اتنی زبردست ہے خوبصورت سے فلاور گرین سبزہ اور ڈیفرنٹ کلر میں موجود پھول اور یہ انٹرس پر انہوں نے خوبصورت سی کینڈلز آن کی ہوئی ہیں اور یہی پر آپ سے مینیجر پوچھتا ہے آپ کتنے پرسن ہیں اور اسی حساب سے آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی دیر کے بعد آپ کی باری آئے گی جی تو آپ اس کا گیرٹ دیکھیں بہت زبردست اس میں سے بہت زیادہ پسند آیا کلرر اتنی زبردست قسم کے اس میں یوز کیے گیا ہے نا اچھا اس کو دیکھ کے بہت شاہو علی فیلنگ نہیں آتی وہیں آئی تھی شاہی کلے میں یہاں پہ نہیں آ رہی ہے یہاں پر تو ایک روائل فیملی کی فیلنگ آ رہی ہے خوبصورت سا لونگ میکسی ڈریس واہ کیا کہنے ہیں بندہ تصور ہے نا تخیل میں تو انسان کہاں کا کہاں جا سکتا ہے لو جی جی کھانے کا آرڈر دے کر میں نکلی ہوں وہاں سے باہر تاکہ تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اس کا خوبصورت سا ایم بی ایسیس کی ایڈ ڈریس یہ ان کا جی ویٹنگ ایڈیا ہے جہاں پر آنے والے کسٹمر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ ہماری کھانے کی باری کب آئے گی اور موسم خوبصورت ہے ہوایے چل رہی ہے اور میں گئی تھی یہاں پر عید کے چوتھے دل آپ کو پتہ ہے کہ بکرہ عید پر ریسٹورٹ زیادہ تر بند رہتے ہیں اس لئے یہاں پر خاص رش نہیں ہے برنہ یہاں پر جا کے جلدی جگہ نہیں ملتی جتنے بھی پودے یہاں پر لگے میں ہیں انہوں نے ان کو بہت خوبصورت طریقے سے کور کیا اور بہت زبردست سیٹنگ کی ہوئی ہے دوسرے ربزر میں میں کہوں کہ بنانے والے نے اس کی خوبصورتی کو چار شان لگا دی ہیں انسان ان سبزے سے ہریالی سے خوبصورت سے پھولوں سے بہلتا ہے اسے روشنیاں اچھی لگتی ہیں اور اس کے لئے سیٹنگ کا انتظام اچھا سا ہو برنہ دیکھنے میں تو یہ تانگ سی گلی ہے اگر دیکھا جائے تو اور کچھ بھی نہیں ہے اور اگر یہاں پر یہ خوبصورت سی سیٹنگ نہ ہوتی یہ پودے نہ ہوتے یہ خوبصورت سی لائٹنگ نہ ہوتی تو اس ویٹنگ ارئے میں کوئی بھی انتظار نہ کرتا میں لازٹ ٹائم بھی جب یہاں آئی تھی تو میں نے پورا یہاں کا راؤنڈ لیا تھا کیونکہ موسم تب بھی بہت اچھا تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی بھونہ باندی تھی حالانکہ میں سال پہلے انہی دنوں میں آئی تھی اور میں ہس رہی تھی کہ میں پہلے بھی یہاں پہ آئی تھی تو ہوا چل رہی تھی تو بہت مزا آیا تھا اور اب بھی ہوا چل رہی ہے تو پہلے تو مجھے لگا کہ شاید ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا تو کچھ دیر میں باہر بیٹھ کے باہر کا خوبصورت سا نظارہ لوں گی پودوں کو دیکھوں گی ہوا کی طور سے ہلتے ہوئے لہلا ہاتے ہوئے جی یہ پتہ نہیں انہوں نے لا کے آدمی کہاں سے کھڑا کر دیا تھا مجھے اچھا لگا میں یہ بھی ویڈیو میں لے کے آئی ہوں یہ بھی سٹنگ جو ہے انہوں نے وڈ کے جو بیچ بنائیا یہ بھی پہلے نہیں تھے پہلے پچھلے سال میں یہ اب رکھے ہیں انہوں نے یہ ان کی خوبصورت سی انٹرس ہے جو مجھے بہت دلکش لگتی ہے اور آگے بھی انہوں نے یہ بنایا جو چھت بنا کے کور کی ہے کہ ظاہری سی بات ہے جب بارش آتی ہے تو اس وقت لوگ باہر بارش میں تو ویٹ نہیں نہ کریں گے ہر طریقے سے سوچ سمجھ کر انہوں نے اس حصے کو کور کیا ہوا جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ جی یہاں پر یہ بڑا ہوا تھا میں اس پہ بھی بیٹھ ہی اس نے میرا وزن برداشت کیا بڑی بات ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ریسٹورن لاکورنوکوپیا یہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اب میں واپس اندر جانے لگی ہوں کیونکہ جتنا ٹائم میں نے ویڈیو بنانے میں سرب کیا ہے لگایا ہے تو مجھے امید ہے کہ کھانا آنے والا ہوگا میرے اس پر اندر بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ جا کے ویڈیو بنا لو تسلی سے اتمنان کے ساتھ تو جی میں نے پوری تسلی اور اتمنان کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو اچھا سا لائک کیجئے گا اور جو میری چینل پر نئے آئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لئے ملیں یہ جو باقی کی چھت رہ گئی تھی میں نے اس پہ بھی کیمرہ کی ہے فکس اور دیکھنے اوپر سے آسمان اور خوبصورت سے پودی جو باہر لگے ویسے منصر آتے بھی کتنے دلکشت لگ رہے ہیں کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں یہ جی کینڈل لائٹ ڈیلر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں ویسے جس حساب سے انہوں نے کینڈلز رکھی ہوئی ہیں اور لائٹس لگائی ہوئی ہیں یہ اتنا ایریا ان کا الگ سے تھا یعنی کہ جہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی اس کی بیک سائیڈ پہ انہوں نے اوپر ڈور بنایا ہوا تھا اور وہاں پہ یہ ایریا تھا یہاں پہ بھی سٹنگ تھی تھوڑا انہوں نے اس کو بڑھا آ کے جو کیا یہ بہت زبردست لگ رہا ہے یہ جی کھانا ہمارا آگیا یہ ان کی سپیشل قسم کے جو تھے وہ چکن کی ڈشیز تھیں جو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ریسٹورنٹ کی ہے دھیلو ڈھیل ان کی ڈش نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جتنا کھانا ان کا آوٹ کلاس ہے اور کارڈ پر آف بھی تھا 20% تھا یا شاید 30% تھا ان کے مجھے چمچ بہت زیادہ پسند آئے اور ان کی پریٹس بھی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور جو نئے آئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں اب میں کھانے لگی ہوں کھانا جو کہ میں نے اپنے لیے مانگوایا ہے تین ڈش ہم نے مانگوای تھی اور تین ڈش کا جائی کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ تھا ایک ہم نے سٹیک مانگوای تھی اور میری حسبرن مانگوای تھے اپنے لیے پراؤنز اور میں نے چکر آرڈر دیا تھا رائس دونوں کے ساتھ تھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی